یہ نکتہ بھی لے لیجے بڑا پیارا ہے اللہ رب العزت چاہتا کہ میرے بندے میرے بندے بندے ہی رہے میرے بندے میرے نبی سے جھڑے رہے تو اللہ چاہتا کہ میرے بندے زندگی گزارے لیکن انسانی حقیقی زندگی گزارے آگے چل کر جب ایک انسان باشعور بنتا ہے انسانی زندگی گزارتا ہے آگے چل کر یہ مومنانہ زندگی گزارنا چاہتا ہے اب یہ مومن بنا تو یہی سے حضور کے ساتھ رشتہ بن جاتا ہے اسی لیے میں نے وہاں جو لفظ بولا اللہ چاہتا کہ میرے بندے حقیقی زندگی بھی گزارے اور حقیقی کامیابی بھی حاصل کریں رب زلجلال کی یہی مرضی ہے اور یہی چاہت ہے کہ میرے بندے ہمیشہ میرے حبیب کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور یہی ان کی زندگی ہے اور یہی ان کی کامیابی ہے بیشہ بھی ہے ذرا پیار سے سبحان اللہ کہہ دو ایک مرضی سبحان اللہ یہ تین لفظ میں نے کہے ہیں یہ آپ یاد رکھ لیں قرآن مقدسہ مطالعہ کرے اول تا آخر ایلیس قرآن مجید پڑھو ایلیس قرآن مجید مطالعہ کرو ایلیس قرآن پاک ترجم کرو یا تفسیر کرو اول تا آخر اللہ رب العزت کی یہی مرضی ہے کہ میرے بندے میرے حبیب کے ساتھ جڑے رہے ہیں بے شک بے شک سبحان اللہ اس کے لئے بہت ساری آیات ہیں وقت ملا تو کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے رکھ لوں ہماری ہدایت کے لئے اللہ نے قرآن جیسی کتاب بیجی ہے ہماری رہنمائی کے لئے اللہ نے قرآن مقدر جیسی لا سوال اور لا جواب کتاب عطا فرمائی ہماری رہنمائی کے لئے اللہ نے خود اپنا کلام جبریل امین کے ذریعے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بے جا ہے اور اس کی تفسیر اور تشریح کے لئے پیارے مصطفیٰ کو بے جا ہے مقصد یہ ہے کہ میرے بندے ہمیشہ میرے رسول سے جڑے رہے ہیں بے شک اسی میں ان کی زندگی ہے اور اسی میں ان کی کامیابی بھی ہے ذرا محبت سے سبحان اللہ کیا اچھ مرضی ہے مولا میں ان بند کے شن ہمیش روزن جوڑیت رسولی کریمہ سے جانا یہ ہوئی چمیانین بندن ہز حقیقی زندگی سبحان اللہ میں کوئر لفظ استعمال زندگی کامات ہے پوچھوز زندگی مگر جوڑیت چھوزن کی ہے ایسا نہیں ہے کامات ہے پوچھوز کھاونتی چاونتی پکانتی کام بھی کھیلتا بھی نوکری بھی سب کچھ کرتا ہوں مولانا صاحب کہتے ہیں زندہ وہی ہے جو رسول سے جڑے ہیں یہ کونسا لفظ بولا ہے اگر بات سمجھ میں آ رہا ہے ذرا بیداری کا ثبوت دیجئے بولیو مہبس یا سمالک مردہ تو سنیے اسی لئے میں نے دوبارہ یہ لفظ دوہرہ کے یہ کہہ دیا حقیقی زندگی انسانی زندگی اور ایک لفظ جوڑ دیا ایک ہے زندگی پھر حقیقی زندگی پھر انسانی زندگی ایک لفظ اور بھی بڑھائیں گے مومنانہ زندگی ذرا پیار سے بولیے سبحان اللہ زندہ تو بہت سارے ہیں جانور بھی زندہ ہے جانور بھی زندہ ہے انسان بھی زندہ ہے اسی لئے میں نے کہا اصلی زندگی کس چیز کا نام ہے بہت خوبہ دلتا ہے آگے بڑھئے پھر میں نے کہا انسانی زندگی جانور بھی زندہ ہے ہے کی نہیں ہے بولتے نہیں آپ جانور بھی زندہ ہے اس لئے میں نے لفظ جوڑ دیا انسانی زندگی جانور انتے انسان نہیں زندگی مزکتا فرق سے بہت سارے دواب دیو ہے فرق کی نہیں ہے اگر ہے تو بولیا نہ پھر آگے بڑھیں گے کتنا فرق ہے بہت بڑھا ہے بڑھا ہے اب ایک اور میں لفظ استعمال انسانی زندگی جانور بھی زندہ ہے وہ بھی چلتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں وہ بھی آرام کرتے ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں ان کے بھی بچے بنتے ہیں ایک ہے زندگی ایک ہے حقیقی زندگی ایک ہے انسانی زندگی اب انسانی زندگی اور ہیوانی زندگی میں آپ کو فرق لگ رہا کی نہیں لگ رہا تو اللہ چاہتا کہ میرے بندے انسانی زندگی گزارے میرے دوست جوان سوال کریں گے ہم تو انسان ہیں تو جانوروں سے ہم کیسے مل پائیں گے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یہ منصر یہ کس انسان جانوروں سے بہت ساری چیزیں اب وہ کون سی چیز ہیں یوزر ایک اس انسان جو ممتاز جانوروں نے وہ ہے شعور بے شک شعور وہ ہے آقل وہ ہے شعور یہ لئے انسان اس میں شعور چواہسے ضمیر بیدار چواہسے شعور بیدار چواہسے ایم اس میں چو حیاتی آسے نہیں سمجھے شاید اگر آپ بات سمجھ رہے تو جواب دینا پڑے گا یہ میں زمیر شعور چو بیدار آسے انسان اس انسان اس میں چھو آٹومیٹیکلی حیات خبر میں کنچہ تھوڑا دواجہ انسان اس میں چھو حیات یہ حیات انسان اس میں چھو یہ چھو ایم اس میں چھو شعور بیدار شعور بیدار آسے یہ چھو ایم اس میں چھو انسانی زندگی گزار بیشت یہ میں شعور مگ لے ہو زمیر کو مرد اس کے اندر بے حیائی آ جاتی ہے جب بے حیائی آ گئی سمجھنا اس کا شعور مردہ ہے زمیر مردہ ہے جب زمیر اور شعور مردہ ہے تو سمجھنا یہ انسان کی شکل میں جانور صفت انسان ہے بگر اس نے تفصیل اس گن کے بجھے میں اشارہ ہو تو اشارہ سہری میں گفتگو کا عشر پڑھتے سمجھنا ہاں اردو میں بھی بولنی ہے ہاں بولتے رہیں گے انشاءاللہ تو میں عرض کر رہا تھا اب آگے میں نے لفظ استعمال کیا تھا مومنانہ زندگی سبحان اللہ اب یہاں سے حضور سے تعلق شروع ہو جاتا ہے انسان تو ہم ہیں لیکن اب فرق یہ نکالنا ہے کہ انسانی صرف شکل ہے یا ہمارا زمیر اور شعور بھی بیدار ہے کی نہیں ہے یہ اس چیز سے ہمیں پتا چلے گا ہمارے اندر حیاء ہے کی نہیں ہے ہمارے اندر حیاء ہے کی اگر ہمارے اندر حیاء موجود تھی سمجھنا سمیر ہے شعور بیدار ہے تو جب سمیر اور شعور بیدار ہے تو سمجھنا انسان ہے لیکن اب سوال یہ ہے حیاء کس سے کرنی ہے حیاء صرف لوگوں سے نہیں پہلے ہمارے حیاء کا حقدار ہمارا اللہ ہے سب سے زیادہ حیاء کا حقدار بولتے نہیں ایک سال بیچ میں نکل جاتا ہے ایک سال کے بعد ملاقات ہو جاتی ہے آپ تو تقریریں سنتے رہتے ہیں لیکن میرے پاس آپ خاموش رہیں گے تو یہ میرے لئے اچھا نہیں ہوگا آپ کو جواب دینا پڑے گا بیداری کے ساتھ دینا پڑے گا ذرا پیار سے سبان اللہ اس میں آپ کو کئی فائدے ملتے ہیں ایک تو آپ بیدار بھی رہتے ہیں ایک تو آپ اللہ کا ذکر سبان اللہ بھی کہتے رہیں گے آپ کا دل بھی پاک ہوتا رہے گا اور تیسرا مجھے بھی لگے کہ آپ میری گفتگو سمجھ بھی رہے ہیں اونچھا ذرا پیار سے اللہ جزائے خیر دے آؤ اونچھا بولیے محبت سے سمان اللہ یہ نکتہ بھی لے لیجئے بڑا پیارا ہے اللہ رب العزت چاہتا کہ میرے بندے میرے بندے بندے ہی رہے میرے بندے میرے نبی سے جھڑے رہے تو اللہ چاہتا کہ میرے بندے زندگی گزارے لیکن انسانی حقیقی زندگی گزارے آگے چل کر جب ایک انسان باشعور بنتا ہے انسانی زندگی گزارتا ہے آگے چل کر یہ مومنانہ زندگی گزارنا چاہتا ہے اب یہ مومن بنا تو یہی سے حضور کے ساتھ رشتہ بن جاتا ہے اسی لئے میں نے وہاں جو لفظ بولا اللہ چاہتا کہ میرے بندے حقیقی زندگی بھی گزارے اور حقیقی کامیابی بھی حاصل کرے دختال علی جیزرہ پیار سے بولیے محبت سے سمان اللہ کیا چاہتا اللہ میرے بندے حقیقی زندگی گزارے حقیقی زندگی اب یہاں میں ایک عدیس کی نکتہ نظر سے میں آپ کو سمجھاؤں گا حقیقی زندگی میں نے لفظ کیوں استعمال کی ایک بخاری کی ایک حدیثہ سنیے آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسل اللہ یذکر رب واللہ واللہ لا یذکر بخاری کی حدیث ہے فرمایا اس انسان کی مثال جو اللہ کی یاد کرتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے میرے آقا کی حدیث ہے لوگو فرمایا مسل اللہ جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کی مثال واللہ لا یذکر اور اس کی مثال جو یاد نہیں کرتا ہے مسل الحی والمی اب اس سے بڑھ کر میں کیا سمجھاؤ حضور کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھتا ہے اللہ انسان کھائے گا بھی پیے گا بھی چلے گا بھی کام میں بھی جائے گا دفتر میں بھی جائے گا کھیلے گا بھی کودے گا بھی ہسے گا بھی ہوائی سفر بھی کرے گا لیکن میرا نبی کہتا ہے میری طرازوں میں اس کو طولو دیکھو مردہ ہے یا زندہ ہے مردہ ہے یا زندہ ہے اے میرے نبی ہمیں کیسے پتا چلے انسان مردہ ہیں یا زندہ ہیں ہماری نظر میں جس کی روح نکل جاتی ہے وہ مردہ ہے بولیے بولیے محبت سے ہماری نظر میں جس کی روح نکل جائے وہ مردہ ہے اور جس کے جسم میں روح موجود ہے وہ مردہ ہے یہی پیمانہ ہمارے پاس مردہ اور زندے کا یہی پیمانہ ہے جس کے جسم میں روح ہے وہ زندہ جس کے جسم سے روح نکل گئی وہ یہی پیمانہ لیکن پیمانہ وہی صحیح ہے جو مصطفیٰ کا ہوگا اور مصطفیٰ ہماری جان نہیں ہے بلکہ جانوں کی جان ہے جو وہ پیمانہ دے گا وہی حقیقی پیمانہ ربیز الجلال نے فرمائے لولاک لما خلق تو دنیا نبی اگر میں تجھے نہ بناتا دنیا نہ بناتا حدیث کنسی کی اندر دیوانگی کے ساتھ سبحان اللہ کا دیجئے در والے بھی فرمایا اے نبی اگر میں تجھے نہ بناتا لولاک لما خلق تو دنیا اگر میں تم کو نہ بناتا میں دنیا نہ بناتا لولاک لما خلق تو الافلاک اگر میں تجھ کو نہ بناتا تو میں افلاک کو نہ بناتا حتیٰ کی میرا عرب نے کہا دیا لولاک لما اظہرت ربوبیہ اے نبی اگر میں تم کو نہ بناتا تو اپنی ربوبیت کا بھی اظہار نہ کرتا ہاں بتا ہوں اب بتائیے اللہ کہتا اگر نبی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا بولیے بولیے اگر نبی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا جب کچھ نہ تھا اللہ نے اپنے نور سے مصطفیٰ کو بنایا صرف نور سے مصطفیٰ کو نہ بنایا وَخَلَقَ الْخَلَائِقْ مِنْ نُورِ اللہ کہتا ساری مخلوق کو میرے نور سے بنایا سب سے پہلے مجھے بنایا پھر ساری مخلوق کو میرے نور سے بنایا اب بتائیے پوری کائنات کی بنیاد مصطفیٰ ہے بے شک اب میرے عزیز نے ایک اشارہ دیا تھا لیکن پہلے میں چاہتا ہوں غوث عظم کو پیش کریں گے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ بریلوی کچھ نیا نہیں بریلوی قادری ہے وہ زیادہ لوگ ڈرتے ہیں نا اور ڈراتے بھی ہمیں کہ بریلوی کوئی نیا مصحب ہے ہم نے بار بار آپ کو سمجھایا بریلوی نام حقیقی قادریت کا بریلوی نام حقیقی نقشمندی کا بریلوی نام حقیقی چشنی کا بریلوی نام سچے عاشق رسولوں کا سبحان اللہ یہ دراتے ہیں لوگ بریلوی بریلوی اور ہمارے لوگ بھی پیشار پریشان ہو جاتے ہیں یہ بریلوی کیا ہے میں نے کہا کچھ نہیں بریلوی ایک شہر ہے بریلوی ایک ہاں سب بستے ہیں مسلم بھی نام مصحبی لیکن ایک عاشق رسول ایک عالم ایک امام ایک فقی ایک محدث ایک مفقر وہاں پہ پیدا ہوا ہے جس نے دشمنہ دشمنہ نے رسول کا خاتمہ کر لیا ہے کلاکمہ کر لیا ہے جب وہ لوگ اسلام کے لباس میں ہمارے ایمان کو ختم کرنا چاہتے تھے عالی حضر نے ان کی پہچان کرائی اس سے بچئے اس سے بچئے بس یہ ہے مسئلہ بس باقی کچھ نہیں ہے احمد رضا نے کہا یہ تمہیں غوث حضم سے دور کرنا چاہتا ہے یہ تمہیں خواجہ سے دور کرنا چاہتا ہے یہ تمہیں اپنے اسلام سے دور کرنا چاہتا ہے اس سے ذرا بچئے ہم سیدھے سادھے ان کو کیسے پہچان پاتے ہیں ڈاڑی بھی ہے ٹوٹی بھی ہے امامہ بھی ہے چوبہ بھی ہے تسبیح بھی ہے قرآن بھی ہے مدرسے بھی ہے حافظ بھی ہے مسجد بھی ہے ہم کیسے پہچانتے ہیں ہماری نظر ہم سیدھے سادھے دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو امام والے ہیں یہ تو تسبیح والے ہیں یہ تو قرآن والے ہیں یہ تو مسجد والے ہیں یہ تو مدرسے والے ہیں ہم کیسے پہچانتے ہیں اس کے لیے کسی ماہر ڈاکٹر معالج ہی کی ضرورت ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اندر کیا ہے باہر کیا ہے اور چونکہ یہ کوئی دریوی میڈیسن کا معالج نہیں ہے روحانی معالج ہونا چاہیے اور وہی روحانی طبیب اور ڈاکٹر امام احمد رضا خواہ فاضل برلوی رحمت 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 اس نے ان کی بہتان کرائی اور یہ جو ابھی ہمارے قبل آمی صاحب کہہ رہے تھے سونا جنگل رات اندری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جھاگتے رہی ہو چوروں کی رکھوالی ہے اب چوری کو آپ نے رکھوالی بنا دیا تو کتنا خطرہ ہوگا اس چیز کا جس کا وہ آپ نے رکھوالی بنا دیا اب ایمان ہی کا تم نے رکھوالی ایسے ایمام کو بنا دیا جو تیرے ایمان ہی کا چور ہوگا تم نے اپنا ایمام بنا لیا ہے اپنا خطیب بنا لیا ہے اپنا معلم بنا لیا ہے اپنا مدرس بنا لیا ہے تو اسے جو ایمان کا چور ہی ہوگا تو کیسے بچ پائے گا اسی لئے احمد رضا نے اس کی نشاندی کی کیا بات اس کی پہچان کروائی اور اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے سن رہے ہوں گے سوشل میڈیا وغیرہ وغیرہ آپ کو آج کل یہ بات اچھی طریقے سے دیکھنے میں آئے گی سب سے زیادہ آج مخالبت احمد رضا کی ہوتی ہے آلہ حضرت کی زیادہ مخالبت بریلی کی زیادہ مخالبت آپ دیں گے اس میں کیا پرابلم ہے انہیں کی زیادہ مخالبت کیوں ہیں آسان لفظوں میں سمجھاؤں گا آپ میری طرح متوجہ ہیں آسان لفظوں میں سمجھاؤں گا جناب مسجد میں سب نمازی آئے ہیں آئے ہیں نماز کے لئے آئے ہیں کوئی بندہ بیچ میں بیٹھا ہے وہ نماز کے لئے نہیں آیا ہے وہ اس انتظار میں ہیں کہ یہ کب نماز شروع کریں گے میں پیچھے سے جاؤں گا اور سب سے قیمتی جو جوتا ہوگا اس کو اٹھا کے لئے جاؤں گا سمجھ رہے ہیں کوئی بیچ میں بیٹھا ہوگا ہم کیسے پیچھا نہیں ہیں وہ تو وضو بنا کر کے مسجد میں بیٹھا ہے اب ہمیں تو پتہ نہیں ہے اب بیچ میں کوئی بندہ آیا اس نے اس کی گردن پکڑی ہمیں پتہ نہیں ہے بیچ میں اس نے گردن پکڑی کارٹ کارٹ تو ہے وہ چور جس نے آج تک ہماری جوتے یہاں چورائے ہیں اور آج یہاں چوری سے بیٹھا اٹھ دیکھا لگا فلانی دن جو جوتے کی چوری ہوگئے اسی نے کی فلانی دن جو انیویٹر چوری ہوگئے اسی نے لیا فلانی دن جو بیٹھنی چوری ہوگئے اسی نے لیا اور یہ آج دھر آیا ہے چوری کا نکلے اس کو دیان میں رکھو اس کو پہچانو یہ نمازی نہیں ہے یہ چور ہے یہاں تک سمجھ گئے نا اب بتائیے جس بندے نے اس کو ان صفوں سے باہر نکال کر کے رسوا کیا ننگا کیا پردہ ہٹایا اس بندے کی اس کے دل میں کتنی شرارت اور گسہ رہے گا رہے گا جو لوگ سمجھ گئے وہی سبحان اللہ کہا دے اس بندے کی کتنی نفرت بڑھے گی دل میں کتنا گسہ بڑھے گا کتنی شرارت بڑھے گی وہ تو ساری عمر اسی کی مخالفت میں لگائے گا اور اس کے خلاف پلانن کرنے میں لگائے گا کیونکہ اس نے اس کو کھلے عام ننگا کر دیا ہے اگر بعد سمجھ میں آئی ہوگی تو بس یہ کافی ہے تمہارے لیے صرف احمد رضا کی مخالفت زیادہ کیوں ہیں کیونکہ اس نے ان کو ننگا کر کے اصلی چہرہ ہمارے سامنے لایا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے گوزیا فیضانِ عالی حضرت تحریکِ صد اللہ علیہ اب بات سنیے تو اسی لئے میں نے کہہ دیا پہلے میں گوزی عظم کی بات یہ سوالے سے عرض کروں گا کہ ساری کائنات میرے نبی کے صدقے میں بنی ہیں ساری کائنات کی روح مصطفیٰ ہے ساری کائنات کی جان مصطفیٰ ہے ساری کائنات کی اصل مصطفیٰ ہے اس کے لئے میں احمد رضا کو بعد میں پیش کروں گا پہلے گوزی عظم کی بات سن لیجئے گا جب گوزی عظم کی بات آئیں تو پھر کیا بات ہے پھر جس جس کی بات عبدالقادر سے جڑے گئے ہم ان سے جڑے گئے گوزی عظم فرماتے کبریت میں گوزی عظم فرماتے ہیں یہ نبی دونوں جہاں کی روح ہے سبحان اللہ سبحان اللہ گوزی عظم کبریت شریف میں فرماتے ہیں کبریت حمر ان کی دروت کی کتاب لکھیا ہے اسی میں لکھا ہے روحی جسے دل کونین فرماتے ہیں یہ دونوں جہاں کی روح ہے بے شک ہمارے جسموں کے اندر کیا ہے جب روح ہے تو ہم زندہ ہے جب روح نہیں تو ہم مردہ ہے اب روح کی اہمیت کیا ہے زندگی گوزی عظم فرماتے ہیں روحی جیسے دل کونین دونوں جہاں کی روح مصطفیٰ ہے اب آر گہرائی میں گئے صرف روح نہیں کا سنیے فرمایا ہوا آئین حیات دار ہے صرف روح نہیں گوزی عظم فرماتے ہیں جو دونوں جہاں کی زندگی ہیں اس زندگی کی زندگی مصطفیٰ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک حضور صرف روح نہیں حضور دونوں جہاں کی زندگی نہیں بلکہ زندگی کی زندگی ہے زندگی کی زندگی ہے جس کو ہم جانے جانا کہتے ہیں اس لئے حضور کو جانے جانا کہتے ہیں یعنی جانوں کی جان مصطفیٰ جان نہیں ہے جانوں کی جان پیار سے جانوں کی جان ہے آئے 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 اب بتائیے جانوں کی جان یعنی جتنی جانے ہیں ان کی جان مصطفیٰ ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں گوزے پاک فرما رہے ہیں آج سے ایک ہزار سال پہلے پہ رہے ہیں جب حضور جان نہیں ہے جانوں کی جان ہے اسی لئے میرے اکا نے فرمایا تب تک تمہارا ایمان ہی نہیں ہے جب تک میں جانوں سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ میں تمہاری جان نہیں بلکہ تمہاری جانوں کی بھی جان اب جواب دیجئے ہماری جانیں ہمیں کتنی پیاری ہیں ہماری جانیں ہمیں کتنی پیاری ہیں جان ہے تو جان ہے جان کی حفاظت کرنا ہم بہت اہم ذمہ داری سمجھتے ہیں جان صحیح تو سب صحیح کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جان کی کتنی اہمیت ہے لیکن نبی فرماتے میں جان نہیں میں جانوں کی جان ہوں اب بتائیے اسی لئے حضور نے فرمایا جہان تمہاری جان سے ہے لیکن تمہاری جان میری وجہ سے ہے اسی لئے سب چیزوں سے تمہیں پیار اپنی جان سے ہے لیکن جان سے زیادہ پیار مصطفیٰ سے ہونا چاہیے کیونکہ مصطفیٰ جان نہیں بلکہ جان کی بھی جان ہے ذرا پیار سے دیوانگی کے ساتھ بولیے زندہ دلی کا ثبوت دیجئے بولیے یا رسول اللہ یا حیات نبی حیات چھونا یا حیات نبی حیات چھو امت اس بائی سے نجات چھو نسل اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ یا نبی پرد تھو دے دلیو حضرو آئے جان مندے ہوئی امبرین موئے سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ جلیہ اللہ در برمیاد کروں تیرے نام پہ یہ جان فدہ کروں تیرے نام پہ یہ جان فدہ بس ایک جان نہیں دو جہاں فدہ کروں تیرے کروں میرے آقا کروں تیرے نام پہ یہ جان فدہ بس ایک جان نہیں دو جہاں فدہ دو جہاں سے بھی نہیں جیبرا دو جہاں سے بھی نہیں جیبرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے محبتوں کے ساتھ رہے یا رسول اللہ کروں کیا کروڑوں جان نہیں صرف جان نہیں دو جہاں فدہ کرو پھر دو جہاں بھی فدہ کرنے کے بعد میرا جی نہیں بھرا کیا کرو اگر کروڑا جہاں بھی ہوتے تو بھی تم پر قربان کر لیں یہ ہے محبت یہ ہے عشق قربان لگن اگر اجازت ہو تو کشمیری میں دو شب پہ دو شب اگر آپ سننا چاہتے ہیں محبت سے زمان نہ کیا دی قربان شتلگن پاہی نازن من جوانی جب حضور ہماری جانوں کی بھی جان ہے تو جان انہی پر قربان کرنی چاہیے انہی پر قربان کرنی چاہیے یہی امیاب بکر صدیق نے گار میں سکھایا یہی بات ہمیں ابو بکر صدیق نے توجہ ہے جب جان حضور کی وجہ سے ہے جب ہماری جان ہم مصطفیٰ نہیں بلکہ جانوں کی جان ہے تو یہ جانیں حضور پر قربان کرنی چاہیے حضور کے نام پر قربان کرنی چاہیے یہی بات ہمیں گار میں یارِ گار نے سکھائی پیار سے پیار سے آواز آئے یہی بات ہمیں گار میں یارِ گار نے سکھائی جب ہجرک کی رات آئی میرے مصطفیٰ کئی نہیں گئے سیدھے او بکر کے دروازے پر گئے اللہ او بکر نکلنا ہے کہا حضور نکل یہ نہیں کہا میری بیٹیا ہے یہ نہیں کہا میں بیٹیوں کو کیا کروں گا میں بچوں کا کیا کروں گا میں اولاد کا کیا کروں گا آپ کے ساتھ جاؤں گا ان کو یہاں چھوڑ کر کے کیا کریں گے دشمن ہیں کفار ہیں ماریں گے پیٹیں گے لوٹیں گے جب حضور نے کہا نکلنا ہے تو ابو بکر نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا گھر کی طرح ذرا پیار سے نہیں بول رہے آپ دیوان کی کا سمو دے دیجئے مڑ کر کی بھی نہیں دیکھا پیچھے نہیں دیکھا حضور پچوں کا کیا بنے گا کہا پروانے کو چراغ پروانے کو چراغ بل بل کو فول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس دعویہ ایمانی تو ہمارا بہت ہے دعویہ محبت تو ہمارا بہت ہے لیکن محبت کے ترازوں پہ کیا ہم اتر دے بھی ہے کہ نہیں مشکل بات ہے معاف کرنا آپ برا نہ مانا بہت مشکل بات ہے وہ تھا زبان تو ہم بہت چلاتے ہیں لیکن حضور کے لیے ہم ایک قدم آگے بڑھتے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن جہاں ہم حضور کے لیے بڑھانے کے لیے کہتے ہیں وہاں ہمارے جوان پیچھے بات اور دعویہ ہمارا مسلمانی کا ہے دعویہ ہمارا ایمان کا ہے دعویہ ہمارا غلامی رسول کا ہے ہمارا کے نبی کا دامت نہیں چھوڑیں گے یہ دعویہ ہمارا نوجوان برا نہ مانے میں نسید کے طور پر دعویہ ہمارا ہے کہ نبی کا دامت نہیں چھوڑیں گے لیکن میری موجبانہ گزاری شافر جوانوں سے یہ نعرہ لگانے والے پہلے سوچیں کیا ہمارے ہاتھ میں حضور کا دامن ہے بھی کہ نہیں ہے جن کے ہاتھ میں حضور کا دامن ہوگا ان کو کوئی نہیں خریدتا ان کے وجود پر کسی کا رنگ نہیں چڑھتا ہے ذرا سمجھے بات کو پیار سے سبحان اللہ کہہ دے بات آپ سمجھ رہے ہیں اللہ کہہ سمجھ میں آ جائے بالخصوص میرے نوجوانوں کو سمجھ آ جائے جنہوں نے حضور کا دامن ہاتھ تھام تھاما ہوگا حضور کا دامن جنہوں نے تھاما ہوگا یہ ممکن ہی نہیں کہ ان کو کوئی کھوٹے میں خرید سکتا ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ ہوا کی ایک جوک سے ادھر سے ادھر چلا جن کو مصطفیٰ نے اپنے دامن میں چھپا لیا ہوگا یہ ممکن ہی نہیں کہ ان کے وجود پر کسی کا رنگ چڑھ سکے گا جن پر رنگ مصطفیٰ چڑھ گیا ہوگا نہیں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا میرے آقا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا ہے انمول کے معنی اب کسی کی مجال نہیں کی اس کی قیمت لگا سکتا ہے اب کسی کی مجال نہیں دنیا میں کہ سچے غلام رسول کو خرید سکے گا کیونکہ مصطفیٰ کے دروازے پہ سودا ہو چکا ہے اسی لئے میں نے کہا نعرہ لگانے سے پہلے سوچ لینا کیا ہم نے حضور کا دامن بھی تھاما کیا نہیں تھاما اب یہ آپ خود سمجھ جائیں گے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا میری گڑی مجھے اجازت نہیں دے رہی ہے تفصیل میں جانے کا خود سمجھ جائیں گے جو مصطفیٰ کا دامن جس نے تھاما ہوگا کیا وہ بے نمازی ہو سکتا ہے کبھی حضور نے نماز چھو نہیں بول رہے آپ برا مدمائیہ میں نصیت کر رہا ہوں اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں مسلمانوں کے لیے یہی بس ایک راستہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں گے اور نماز بھی نہیں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں گے اور شریعت مصطفیٰ بھی اپنائیں گے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں گے اور ہمارے گھروں میں غیروں کے طریقے رسم رواج برائی دہے دول باجے تاش نجانے کیا کیا بابا اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے حضور کے دامن کے ساتھ جڑے شراب پی کے گندی نالیوں میں پڑھیں گے نشا کر کے ہمارے جوان اپنا اپنی شناخت بھی ختم ہو جائے شرم کی بات ہے مسلمانوں کے لیے جو شراب پینے والے ہوں گے شرم کی بات ہے مسلمانوں کے لیے جو نشا کر کے اپنی زندگی اور اپنی نسوں کو دفع کر رہے ہیں مسلمان اپنے آپ کو کہیں آؤ میرے جوانوں ان پروگراموں کا یہی ایک مقصد ہے کہ تمہیں رسول اللہ سے جوڑ دیا جائے گا ان مجلسوں کا بہی ایسی مقصد ہے تمہیں اس بری لطپد اور زلالت اور دلالت اور گمرہی اور بیرہ روی سے نکال کر کے انسانی ایمانی عاشقانہ رسول کی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دیا جائے گا سبحان اللہ کیونکہ دائبہ سے منگائی جاتی ہے ہائے ہائے ذرا پیار سے نہیں بول رہے ادھر والے سبحان آپ زندہ دلی کے ساتھ کہہ دیجئے اللہ کا ذکر آئیے اللہ قبول فرمائے اور دیوانگی کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان طریقہ سے منگائی جاتی ہے طریقہ سے مدینہ سے مدینہ سے طریقہ سے بھلا منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے طریقہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے سبحان اللہ مائی خانے ہوتے ہیں یہ عشق رسول کے مائی خانوں کی بات ہو رہی ہے نشو کے مائی خانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ اس مائی خانے کی بات ہوتی ہے جہاں سے ابو وکر نے پیا ہے سبحان اللہ پیار سے محمد صاحب ہوں رہے ہیں جہاں سے فاروق عظم نے پیا ہے جہاں سے سجنہ عثمانِ غنی نے پیا ہے جہاں سے حضرتِ بلالِ حبشی نے پیا ہے جہاں سے مولا علی نے پیا ہے پیار سے نہیں بور رہے ہیں دیوان کی کا ثبوت دیجا مہاں سے حضرتِ سلمانِ فارسی نے پیا ہے یہ وہ میں خانا ہے یہ وہ میں خانا ہے اللہ کرے ہمیں عثمانِ خانے سے ایک قطرہ عطا فرمائے تیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توہید کی میں پیالوں سے نہیں توہید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پیلائی جاتی ہے نعرِ تقبیر نعرِ رسالت نعرِ گوثیات خیزانِ علا حضرات خیزانِ مدینہ توہید کی مائی مائی آپ اگر پینا چاہتے ہیں تو بزرگوں سے جڑے رہا ہو باشارہ باشارہ بزرگوں سے جڑا رہا ہو گیر شری کام کرنے والے نہیں بے شک غیر شری کام کرنے والے پیروں سے نہیں معاف کرنا معاف کرنا وہاں شیطان کا راستہ تو مل سکتا ہے رحمان کا نہیں مل سکتا رحمان کا راستہ مصطفیٰ سے ملتا ہے مصطفیٰ کی شریعت سے ملتی ہے مصطفیٰ کی سنتوں سے ملتی ہے آقا کریم کے دیئے ہوئے طریقوں پر چلنے سے ملتی ہے وہاں سے مائے ملتی ہے پاکی زم مائے اگر پینا چاہتے ہو تو سنی صحیح العقیدہ اور باشارہ علماء اور بزرگوں سے جڑے رہا ہو سبحان اللہ ناراض نہ ہو جائے پیر یہ سنیت یہی ہے سنیت یہی منگی پینا چرس پینا سنیت نہیں ہے ٹھیک ہے نماز چھوڑ کر کے اپنے آپ کو پیر کہنا سنیت نہیں ہے نہیں سمجھ رہے کیا بات گیر شریع کام کرنا پھر اپنے آپ کو سنی پیر کہنا سنیت نہیں ہے سنی سنت سے ہیں سنی سنت سے جو جو حضور کی سنت اپنا ہے وہی سنی ہوتا ہے سنت نہیں اپنا آپ کو سنی پیر کہے گا کبھی نہیں ہو سکتا میں نے کہا رہا ہے شیطان سے تو ملا سکتا ہے رحمان سے نہیں ملا سکتا ہے تہباز سے منگائی اب بھی پینا چاہیں گے محبتوں کے ساتھ کہنا پڑے گا سبحان اللہ اور اپنے سینوں کو کھولنا پڑے گا دل سے کہنا پڑے گا میں دعا کروں گا بڑی مجلس ہے مولا سب کے سینوں میں عشق رسول کا جام عطا فرمائے پیارے صحابہ کے صدقے خول بھائے راجدین کے صدقے مولا علی کے صدقے محبت اسے تہباز سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے تہباز سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توہید کی مئی توہید کی مئی پیالوں سے نہیں نظروں سے بلائی جاتی ہے انشاءاللہ اب فرمائش یہ تو بہت ہے ناتوں کی وغیر لیکن اتنا مجھے وہ گڑی ٹائم نہیں انشاءاللہ نہیں دے رہے میں کوش کروں گا پیچ پیچ میں مجھے یاد آگئے ہیں باعثِ بستامی رضی آمی رضی مختصر سوا کیا سن لی سبحان اللہ باعثِ بستامی رحمت اللہ کے بستی میں ایک بدکار عورت آگئی اس نے وہاں ڈیرہ ڈالا اور بدکار جوانوں کو لبانے لگی ان سے پیسے بٹور کر کے ان کے ساتھ کلت کام کرنے لگا استغفراللہ استغفراللہ اب کیا ہوا بات پھیل گئی پھیلتے پھیلتے مارلان لوگ ادھر کھچنے لگئے باعثِ بستامی کو کسی نے کہا حضور آپ کے شہر میں یہ ہو رہا ہے آپ کے ایسا ہو رہا اس نے کہا اچھا ہاں کیا ہو رہا کعبہ لوگ پیسے دیتے ہیں غلط کام کر کے نکل جاتے ہیں رات دو دن یہی سلسلہ چل رہا ہے استغفراللہ ولی باعثِ بستامی اتنی بڑی شخصی ہے ان کو جلال آگا چلے گئے مسلح لے کر کے ذرا پیار سے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ چلے گئے مسلح لے کر کے جائے نماز اتھا کر کے گئے اور اسی کے دروازے کے باہر چھوڑا اللہ اکبر باعثِ بستامی نے اسی بدکار عورت کا جو مقام تھا اس کا جو باہری دروازہ تھا اس دروازے کے پاس مسلح بیچا کر کے اللہ اب وہ جو آنے والے ہوتے تھے بدکار لندے لڑکے ان کو تو رکاوڑ ہو گئی آگے کوئی پڑ نہیں پا رہا اب ٹائم گزر گیا جب کافی ورسہ کافی دیر گئی کوئی اندر نہیں آیا تو وہ عورت اس کی خادمہ لگی ہوئی تھی اس نے کہا وہ آج کوئی آتا ہی باہر جا کے دیکھو باہر گئے تو ادھر سے حیران ہوگئے محترمہ یہاں تو کوئی فقیر مسلح پہ بیٹھا ہے نماز پڑھ رہا ہے کہا اس بندے سے کہا یہاں نماز مسجد نہیں ہے مسجد میں جاؤ نماز پڑھنے کے لئے یہاں بدل اور کوئی کام ہوتا ہے اے اسے پوچھا فقیر ادھر کیا کر رہے ہو یہاں تو دوسرا کام ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا کہا آپ پیسے پڑھ کر کے اندر جانا پڑتا ہے عورت کے ساتھ غلط کرنا پڑتا ہے کہا کس کے بلد ہے کہا پیسے کہا مجھ سے بھی پیسے لے کہا مجھ سے بھی پیسے لے اچھا آپ کہا ڈھیک ہے کتنا دینا کہا اتنا دینا رات کا اس نے پیسے نکال دی اندر گیا اندر جا کے کہا عورت ہوئے وہ پیسہ لے کر کے غلط کام کر دی کہا کہاں آج والی رات میں نے خریدی ہے ولی نے کہا فقیر نے کہا پیار سے محبت سے سبح اللہ کہہ دو آج والی رات میں نے خریدی ہے بتاؤ جو پیسہ دے کر کہ تجھے رات پر خریدتے ہیں جس طرح وہ کہتے ہیں وہ ایسی کرتے ہیں رات پر تمہیں ان کی ہو جاتی ان کا پیسہ ان کی مرضی کہ آج رات میری ہے لہذا وعدے کے مطابق جو میں کہوں گا وہی کرنا پڑے گا آئے 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 اللہ جو میں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا کہ مجھے جیسا حکم ہوگا مجھے تو پیسوں سے لینا دینا وہ تو ہو گئے بتاؤ کہ وعدے پر کار بند رہنا میں وعدہ خلافی نہیں مانتا ہوں کہ کرنا کیا ہے فقیر کہ وعدہ پورا کرنا جیسا میں کہوں گا ویسا کہ ہاں کہ اوٹ وضو بنا کہ اوٹ وضو بنا کہ وضو کیا ہوتا کہ میں سکھا ہوں سبحان اللہ محبت سے آواز آئے پیار سے بولتے رہیے میں اوٹ آج رات تیری ہے میرے اشانوں پہ چلنا پڑے گا بس کہا ٹھیک ہے وضو چکھایا وضو بنا کے آئے کیا ولیوں کی شان ہوتی ہے کیا ولیوں کے کردار ہوتے ہیں کیا ولیوں کا کام ہوتا ہے کہا وضو بنا جی جناہ میں وضو بنا کے آئی اب کیا کرنا ہے باہر دیب اسٹاپ میں انہیں اپنی مسلحہ بچھائیں اپنی مسلحہ بچھا کر گیا کہا چال مسلحہ پہ چال تم نے وعدہ کیا ہے آج میرے اشاروں پہ چلنا ہے کہا بلکل صحیح جیسا کہو گے ویسا کروں گی اس کو پتا تھا شاید مجھے کیا کرنا ہے جیسا کہے گی ویسا کروں گی رات گزرے گی یہ چلا جائے گا تو مجھے اپنا کام کرنا ہے چلو آج کی رات ایسے گزرے لیکن اس کو پتا نہیں تھا کس فقیر سے واسطہ پڑا ہے آئے حیزرہ پیار سے بولیے ماں سے یہ جسم والے نہیں ہوتے ہیں یہ دل والے ہوتے ہیں یہ جسموں کو جسموں کو استعمال نہیں کرتے ہیں یہ دلوں کو استعمال کرتے ہیں یہ جسموں کو تبدیل نہیں کرتے ہیں یہ دل والے دلوں کو چیئر کر کے اللہ سے جوڑ دیتے ہیں یہی دل والے کہتے ہیں اٹھ مسلح پہ چاہے بھائی زبستامی نے اپنی مسلح بچائے اور اللہ اکبر آپ دیکھئے جہاں ابھی تک کیا ہو رہا تھا اور آج اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگ گیا اللہ اکبر کی آواز بھی بلد ہو گئی کہا اللہ اکبر بھائی زبستامی نے اللہ اکبر پڑھا کہ نماز شروع کرا دی لیکن پیچھے بھائی زبستامی اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے رجوع کیا اور آنکھوں سے آنسوں بہانے لگا آنکھوں سے آنسوں بہانے لگا عرض کرنے لگا میرے مولا میں چاہتا ہوں یہ جگہ صاف ہو یہ جسم پاکیزہ ہو یہ کمرے پاکیزہ ہو یہاں سے گندگی ختم ہو جائے تیرا نوران فیل جائے تیرا نور فیل جائے اب ولی کا ارادہ ہو گیا جب ولی کام کرا ہے خود کرنا اور ہے ولی کا کرانا اور ہے سی لئے بزرگوں سے جڑے رہو پاکیزہ لوگوں سے جڑے رہو خود کرنا اور ہے کسی کا کرانا اور ہے چنیت بغدادی رضی اللہ عنہ کے پیر سیری سکتی رحمت اللہ نے ایک درستے سے نکل رہے تھے ادھر سے کسی نے شراب پی تھی وہ شرابی تھا شراب پی تھی اور گندے نالی میں پڑ گیا تھا لیکن یہ ان کی عادت ہوتی ہے جب پڑھتے تو اللہ اللہ ایسے آواز نکالتے رہے تھے ان کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے پڑھا ایسے ہی کوئی گندہ شرابی ادھر سے اللہ کا ولی جنیت بغدادی جو خوصی عظم سے پہلے کے پیر ہے سیری سکتی رحمت اللہ علیہ وہ ادھر سے نکل گئے اس نے دیکھا کہ ایک شرابی اس کا مو گندہ اس کا جسم گندہ وہ گندی نالی میں پڑا ہے بے ہوشی کے عالم میں میرے رب کا نام لے رہا ہے اس کو یہ پسند نہ آئے اس کو یہ پسند نہ آئے کہ میرے رب کا نام گندے موسے لے رہا ہے اس نے ادھر سے نکال دیا اس کا مو دل لیا آپ توجہ سے ہیں اس کا مو دل لیا اب لینے تو نام گندہ موسہ بھی میرے رب کا نام لے رہا تھا چلا گیا ادھر سے وہ شرابی ہوش میں آیا کسی نے کہا عجیب آدمی تم کو پتا ہے تیرا مو کس نے صاف کیا کہا کس نے کہا سری سکتی دے سری سکتی بڑے مشہور فقین تھے ولی تھے اچھا سری سکتی نے میرا مو دل لیا استغفر اللہ ادھر ہی توبہ کر لی کہا اب اس مو سے شراب نہیں پیوں گا اب اس مو سے شراب نہیں پیوں گا چلے گے باہر کی مستامی حضرت شریف سکتی رحمت رہا فرماتے ہیں جب فجر کا جائم آیا فجر سے پہلے میری آدھت تھی میں مسجد میں تاجد کے لیے جاتا تھا لیکن مجھ سے پہلے کوئی مسجد میں نہیں آدھا تھا لیکن آج میں دیکھتا ہوں کونے میں کوئی آت پھیلا کے رو رہا ہے زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ مجھ سے پہلے کوئی بندہ مسجد میں آیا یہ کون ذرا دیکھ لوں تو سہی اندر گیا نزدیک گیا دیکھا آنکھوں سے آنسوں کی لڑی ہاتھ پھیلائے ہوئے وہی شرابی دعائے مانگ رہا ہے شریف زکدی نزدیک گئے کہا آرے شرابی تو ادھر کیا کر رہا ہے کہ جناب اب میں شرابی نہیں ہوں کہ جناب اب میں شرابی نہیں ہوں کفر کیا ہے کہا اب میرا مقام اتنا بڑھ گیا تیرے اور تیرے رب کے درمیان جو راز و نیازگی باتیں ہو رہی وہ بھی میں جان گیا ہائے 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 وہ بھی میں جان گیا سیری سنتی حیران ہو گئے اتنی جلدی میں اتنا بڑا مقام آپ ذرا جون کے سبحان اللہ بولیں اتنی جلدی ہمیں تو سالہا لگ گئے اس مقام تک پہنچنے میں اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا درجہ ہمیں سالہا سال بعد بلا اور یہ تو دن میں میں نے اس کا مو دلا ابھی اتنی دیر اس مقام پہ کیسے پہنچ گئے اللہ نے کہا اسی توبہ کر لی پیار سے پیار سے جوانو محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ اسی توبہ کر لی اس کا دل اتنا پاکیزہ ہو گیا منور ہو گیا آئینہ بن گیا میرے نور کے انوار کی لڑی اس کے دل پر نازل ہونے لگی اور سن بھائی حضرت سے سری سکتی آرز کرنے لگے مولا پھر بھی یہ معاملہ اتنی جلدی کیا ہو گیا اللہ نے کہہ دیا او میرے ولی سری سکتی جب تم نے اس کا مہدل لیا آئے 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 سرہ پیار سے محبت سے جب تم نے اس کا مہدل لیا میری غیرت کو بھی گوارہ نہ ہوا کہ جس کا موہ میرا ولی دلے دوبارہ اس موہ میں شراب جائے اے میرے سری سکتی تم نے موہ دل لیا میری اپنے نور سے اس کا سینہ اور دل ساف کر لیا ہے سبحان اللہ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی تو باہر دی بستانی میں وہ زورت کو کیا کہا توجہ ہے کہ بھول دے کیا کہا مسلح پتھنے ہاں ہاں جواب تو سب سے پہلے کیا کرائے ذرا پیار سے نہیں بول رہے ہیں ہاں معاف کرنا پیر ایسے ہو جو مریضوں کو مضوع بلا ہے مضوع بنوا ہے وہ پیر ہو وہ رہبر ہو جزاکاللہ ماشاءاللہ وہ رہبر ہو یہ مسجد کے لیے محبت سے آپ چیبوں میں ہاتھ ڈالیا مسجد کے لیے چندہ ہو رہا ہے دل کھول لیجئے دل کیونکہ اللہ اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے ماشاءاللہ جہاں اللہ کا ذکر ہو میرے نبی نے فرمایا قیامت جب آئے گی میٹا یہ رکو اب یہ مدرسے کہا اس کو رہنے تو اللہ نے فرمایا جب قیامت آئے گی ساری مسجدوں کو ایک کٹھا کیا جائے گا لیکن مسجد سنی ہو یہ یاد رکھنے چاہے ساری مسجدوں سے برا ساری سنی مسجدیں جہاں حضور ہی کی عظمت گٹھائی جائے گی تو وہ مسجد دھوڑی ہوتی ہے ساری سنی مسجدوں کو ایک کٹھا کیا جائے گا اللہ فرمایا گا مسجدوں جنت میں جاؤ سب کے لئے فنا ہے مسجدوں کے لئے فنا نہیں ہے مسجدوں جنت میں جاؤ مسجدیں عرض کریں گی مولا ہم خود نہیں بنی ہیں محبت والوں نے ہمیں بنایا ہے مال والوں نے ہمیں بنایا ہے سخاوت کرنے والوں نے ہمیں بنایا ہے اللہ فرمایا گا آپ تمہاری کیا خواہش ہیں عرض کریں گی مولا جب تک وہ مسجد بنا بیٹھو 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 جب تک وہ مال دینے والے جنت میں نہیں جائیں گے تو ہم کیا کرنے جائیں گے اللہ فرمایا گا جاؤ مسجدوں جنہوں نے تمہیں محبتوں سے بنایا ہے ان کو پکڑ کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ حضور کی حدیث ہے ذرا پیار سے محبت سے سبان اللہ لہذا یہ تھوڑا سا آگے بڑھے گا اور میں اپنی بفتگو ایک کتام طرف دے جا رہا ہوں اس کے بعد آپ کو پتا ہے ایک مدرسہ یہاں پہ تحریک سعودالولیہ جو ہوں گا کشمیر کے احتمام سے مدرسہ ایک کنزلی ایمان تو اس کی طرف میں اس کے بعد دو میرے دے دوں گا ذرا محبت سے میری طرف متوجہ رکھئے توجہ ہو جائیے تو میں کیا عرض کر رہا تھا بائل کے بستامی نے کہا پہلے وضو بنا تو ماف کرنا برا نہ ماننا پیر اس کو بنانا جو تمہیں گندگی سے دھولے جو تمہیں وضو بنانا شکھا ہے جو تمہارا دل صاف کرے حسد سے بگوز سے کبر سے ریا سے اداوت سے ان چیزوں سے دل کو پاک کرے اور جسم کو رسول اللہ کے وضو سے پاک کرے اور تمہاری پیشانیوں کو سجدے کی طرف پیدا کرے وہ پیر پیر ہوتا ہے بے شک ایسا نہ ہو کہ وہ پیر صاحب ایک تھا گیا تھا کسی نے بلایا تھا گھر پہ ختم شریف کے لئے ختم تو بہت بڑھ دیا محب کرنا پڑھو کوئی بات نہیں اچھی بات ہے ختم پڑھنا کوئی گناہ نہیں اچھا کام ہے لیکن سال بر صرف ختم پر ہی نہیں رکھنا ہے ختم ٹھیک ہے مصطحف کام ہے سواحب کا کام ہے کلمات پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تسبیحات پڑھتے ہیں ذکر و اذکار درود و سلام پڑھ کے حیض و برکت حاصل کرتے ہیں لیکن برا نہ مانا ان چیزوں سے فرض نماز اور زخاة معاف نہیں ہو جائے گی اکبات فرض فرض ہے سنت سنت ہے واجب واجب ہے مصطحف کام ہے لیکن علمیہ یہ ہے مصطحبات کو ہم بڑے پابندی کے ساتھ کرتے ہیں اگر سال میں گھر میں ختم نہیں پڑا تو کہتے ہیں اس سال معاملہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے معاملہ پگڑ گیا کیا ہو گیا نماز نہیں ہے ختم نہیں پڑا میں نے کہا فرض پڑھ پہلے پھر ختم کی قبولیت ہے میرے آقا نے فرما جس کے ذمہ فرض ہوں گے نفل نماز قبول نہیں ہوگی اس کی جس کے ذمہ فرض باقی ہوں گے اس کی نفل بھی قبول نہیں ہوگی مصطحب تو خلاف اولہ اور مصطحب تو اولہ کام تو بعد کی بات ہے اس کی نفل نماز بھی قبول نہیں ہوگی جس کے ذمہ فرض ہوگا جس کے ذمہ زکاة فرض باقی ہے عوشر باقی ہے وہ نہیں دیتا ہے قربانی آگئی واجب ہے ہر مومن پر قربانی واجب نہیں کریں گے ختم کے لئے دو تین بیڑھ ہونے چاہئے شادی کے لئے تو پانچ دس ہونے ہی چاہے لیکن قربانی کے لئے ایک بھی نہیں کر پاکے میرے آقا نے فرمایا جس پر قربانی فرض ہوگی واجب ہوگی پھر قربانی نہ کریں میرے عیدگاہ کے قریب نہ آئے یہودی مرے یا نصرانی مرے برانی اللہ بعواری کے قربانی برانہ ماننا میں ختماتی لگو لیکن میری بہت علمیا اس بات پر ہے تقلیب دے بات ہے ہم سنی لوگ صرف یہ سمجھتے کہ سال میں ختم پڑھا نماز مان ہوگی اب جنت کی ساتھ پھی گئی برانہ مان ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے نہیں ہے پیر صاحب آئے تھے کسی کے گھر وہ بیچارہ ٹھیک تھا اس نے کہا وضو بنا سب لوگ توبہ کرو اب ایک سال گیا سال پر اس کے بعد وہ مالک کہہ جناب پیر صاحب ختم پڑھنا کا پڑھے گیا اس کے بعد چلوں توبہ کرنے کے لئے تو وضو بناؤ کہا جناب کیوں کہوں سب وضو کرنا ہے کہا انہیں کرنی ہے کیا کرنا کہا کہا پچھلے سال تو وضو کرایا نا تمہیں کہا پچھلے سال تو کرایا تو کرایا تو کرایا اس بندے نے اسی دن وضو کیا تھا سال پر کیا ہی نہیں پھر وضو کے بھی مہربانی کرو اپنے آپ کو برباد نہ کرو ختم پڑو ٹھیک ہے اچھی بات ہے خیرات کرو صدقے کرو اچھی بات ہے پنجگانہ نمازی بنو پہلے خود بھی بچوں کو بھی نمازی بنا دو یہ جو بربادیاں فیل رہی ہے تبایاں مچ رہی یہ وجہ یہی ہے ہم اللہ رسول سے کٹ رہے جو پانچ مرتبہ دل میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں جگے گا وہ برباد ہو جائے گا تباہ ہو جائے اس کی نسلیں ماں باپ نمازی بناو اپنے بچوں کو بھی نمازی بنا دو مولا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو نماز کی حفاظت نہ کرے کبھی اس کو کرز نہ دینا کیونکہ اس نے اللہ کی امانت کی خیانت کی تمہاری امانت کی حفاظت کیا کرے گا شیخ العالم نے فرمایا سبو بھلدائی راہ گئی آدہ اجگہ وردو راہ دا دی سنت فرگرمال آدہ جن تسنینی نا دا دی کوش کریں گے انشاءاللہ ان پیروں سے جڑیں گے جو ہمیں نمازی بنائیں گے جو ہمارے بچوں کو دین کے ساتھ جوڑیں گے کریں کوش انشاءاللہ راما اور جو ہمارے عقیدے کی حفاظت بھی کریں گے پھر نماز نہیں چلے گی یہ بھی پرانا مانا کی بلا حضار پیر آئی ناکشبندی بنے ہیں نمازی تو بناتے ہیں لیکن بدقیدہ بھی بناتے ہیں اس لئے بہت سونج سمجھ کی قدم اٹھانا ہے پیر پرخنا ہے دیکھنا ہے عقیدہ بھی دیکھنا ہے کردار بھی دیکھنا ہے اللہ کہے ہمیں بائیزی بستامی جیسا پیر ملے آمین کیا کہ ہٹ مسلک پہ کھڑے اس کو مسلک پہ کھڑا کر دی ہاتھ باندھا اس نے پیچھے سے بائیزی بستامی رونے لگ اب یہ ہوتی ہے دوستان خدا کی شان ہم بھی اپنے بچوں کے لئے روتے ہیں لیکن اس لئے روتے ہیں کہ نیٹ میں سیلکشن نہیں ہو گئی کیس میں سیلکشن نہیں ہو گئی آئے اس میں سیلکشن نہیں ہو گئی اسٹیڈ آفیسر کا اقزام دینا تھا گیر گیا سیلکشن نہیں ہو گئی میں کہہ رہا ہوں میرے بزرگاؤں جوانوں ماں بینو ان چیزوں پہ رونا بعد میں ہے پہلے اس پہ رو جاؤ کہ تیرا بیٹا بے نمازی ہو گیا ہے پہلے اس پہ رو تیری بیٹی ننگی ہو رہی ہے تیری اسلام کی شناخت ختم ہو رہی ہے تیرا خاندان مصطفیٰ سے کٹ رہا ہے چند دن کی زندگی رہ گئی تجھے قبر کے عذاب میں مبدلہ ہونا ہے تو بعد روئے گا قبر میں تو جہنم میں جا کے روئے گا پھر پتا چلے گا مجھے کس پہ رونا تھا میں نیٹ کے مخالب نہیں میں آئیس کیس کرنے کے مخالب نہیں لیکن تحریک سوطل اولیاء یہ چاہتی ہے ہمارا نیٹ کوئی کرے کیس کرے آئیس کرے یہ جب دیندار بنے گا تو رشوت خور نہیں بنے گا بے شک یہ قاتل نہیں بنے گا اس کے ہاتھ میں جو کلم چلے گا وہ مصطفیٰ کے حکم کے مطابق چلے گا یہ لوگوں کا خیر خواہ بنے گا پیار سے سبحان اللہ بولی لوگوں کا ہمدرد بنے گا یہ مصطفیٰ کی اس حدیث کا عملی نمونہ بنے گا جس کے لئے میرے آقا نے فرمایا خیرکم تم میں سے وہ بہتر ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے آج ہم صرف دیکھتے ہیں لوگوں سے ہمیں کیسا فائدہ ملے لوگوں کا نہیں سوچتے ہیں معاف کرنا برا نہ ماننا آج ہم کیا کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں لوگوں سے کیا ملے گا فائدہ اور لوگوں کو فائدہ دینے کی ہم نہیں سوچتے ہیں ڈاکٹر لوگ میرا برا نہ مانئے بڑا بہترین اور محترم ریسپیکٹیبل شعبہ ہے لیکن اتنا گرا دیا گیا اتنا گرا دیا گیا لوگوں کو زمینیں بھی بیچنے پڑتی ہے لیکن دوا سے کوئی فرق بھی نہیں ہوتا ہے جہاں ہزار سے کام چلتا وہاں دس ہزار میں اس کے چٹھی اس کا پھیس اس کی کیا بولتے ہیں دوائی جو انیسیسری جن ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں ہوتے کرو فگانی ٹیسٹ کیونکہ کمپنیوں نے بھی ڈاکٹروں کو خریدا ہے لیوارڈریوں نے بھی خریدا ہے میڈیکل والوں نے بھی خریدا ہے اب وہ انسانیت کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں اسی لیے میں نے وہاں کہہ دیا اللہ چاہتا میرے بندے انسانی زندگی گزارے اور وہ انسانی زندگی مصطفیٰ کے قدموں سے جڑے بغیر نہیں ہو سکتی ہے اللہ کرے ہمیں عقل سلیم اتا فرمائے ختم کر رہا ہوں ذرا پیار سے سبحان اللہ کیا دیئے تو بائی زیبستامی نے کہا مولا یہ ہوتے ہیں محبت یہ ہوتے ہیں قوم کے ہر در ہمارے والدین ہمارے لئے دنیا کے لئے رو رہے ہیں لیکن اللہ کے ولی اللہ کے ولی قوم کے لئے روتے ہیں اس لئے نہیں کہ ان کا روٹی کپڑا مکان نہیں ہے اس لئے روتے ہیں کہ ان کا ایمان سلامت رہنا جائے یہ شرابی نہ یہ بنے یہ بدکار نہ بنے یہ جہنم میں نہ جلے یہ قبر کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے عارضی زندگی ختم ہونے والی ہے آگے بہت لمبا نہ ختم ہونے والا سفر شروع ہونے والا ہے اللہ کے محبوب اس کی سوچتے ہیں لوگوں کے وہی حمدرد اس لئے بزرگوں نے کہا یتیم لو وہ نہیں ہیں جس کا ماں باپ نہیں ہمارے عام فہم میں شیئیت وغیرہ اسی میں کہہ تو یتیم وہی ہے لیکن بزرگوں نے بڑی پیاری بات پر میں فرما یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ نہیں کفر کم یتیم آپ کی نظر میں کوئی یتیم ہو گیا باپ مر گیا چار دن بچہ گمگی رہتا ہے پانچوے دن چودھے دن چہلیم کر کے مولیوں کو بلا کر کے فاتحہ کرا کر کے پانچوے دن وہی برے کام کرنا شروع کر دیتا ہے توجہ توجہ میری طرح محبتوں سے پانچوے دن وہی کام نہیں بدلتا ہے بچہ اس دن تو سر بھی پھوڑ دیتا ہے ماں باپ مر گیا پہلے دن دوسرے دن تیسرے دن چودھے دن گر میں چہلیم ہوتا ہے ختم کھانا پکایا کھلایا ساب کھاتا پانچوے دن وہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ کچھ کرتا ہے پھر برے کام ہو پھر کونسا یہ پھر کونسا یتیم ہو جاتا ہے چلا یتیم ہو گیا تکلیف ہو گیا جو سر پرست تھا وہ نکل گیا دنیا سے اس کی پرورش کون کرے گا وہ بھی ہو جاتا ہے دس دن بیس دن چالیس سال پچاس سال وہ بھی جائے رہے گا مارے گا مارے گا لیکن بزرگوں نے کہا یتیم وہ ہے جس کا باپ ہو لیکن بچے کی صحیح تربیت نہیں کرے گا سمجھ رہے ہیں میری بات کو یتیم وہ ہے جس کا باپ زندہ ہے لیکن بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرے گا نمازی نہیں بنائے گا دیندار نہیں بنائے گا اچھا انسان نہیں بنائے گا اصل یتیم وہی بچے ہیں کیونکہ یہ قیامت کے لئے یتیم ہو گئے دنیا میں چالیس سال رہے پچاس سال رہے لیکن قیامت کا ایک ہی دن دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہے اب اس کو وہاں کی تکلیف ہو گئی اب بتائیے وہ کتنے لمبی ہو گئے کسی لئے بذرگوں نے کہا یتیم نہیں ہے جو دنیا میں یتیم ہو گیا اصل یتیم وہ ہے جو آخرت کے لئے یتیم ہو گیا تو لوگوں میں عرض کر رہا تھا بائید مستامی کی فکر دیکھو کیا ہے کاؤٹ وزو بنا مسلے پہ چڑھا مسلے پہ چڑھایا اللہ ہوا اکبر پیچھے سے بائید مستامی رونے لے کمالا میں چاہتا ہوں کہ یہ بدل جائے یہ تجھ سے جڑ جائے یہ تیرے حبیب سے جڑ جائے یہ فاطمہ تظہرہ کے حیاء والے لباس میں بھردہ ہو جائے پیچھے سے جو ہی دعائے مانگی عورت سجدے میں چلی تو رونے لگی رونے لگی چلانے لگی پر کھڑے ہو کے بعد مستامی سے کہنے لگی جناب جناب میں بدل گئی میرا دل بدل گیا یہ جو برائی میں کر رہی تھی اس کی نفرت میرے دل میں آگئی بس آج کے بعد میں یہ برا کام نہیں کروں گی اوہ بیٹی کیا کرو گی آیا 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 اب دیکھو فرق کیا ہے کچھ لوگ پیسہ دے کر کے جہنم خریدے ہیں کچھ لوگ پیسہ دے کے جنت کا طرف خود بھی جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی جنت میں لے جاتے ہیں کہ بس حضور توبہ کرا دیجئے اپنے ساتھ جنت میں لے جائی ہے میری گزارش ہے اپنے رسول سے جڑے رہو اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے رسول سے جڑے رہے ہیں یہی ان کی اقیقی زندگی ہے یہ